بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جی ایچ کیو والے میری لسٹے کب تک لگائیں گے کتنے دن باز لگائیں گے اور بائیس بی والے لوڑکوں کے بہت زیادہ میسیج آ چکے ہیں مجھے کہ ہم سلیکٹ ہیں ہمارا ریزلٹ ہم چیک کر رہے ہیں بار بار سلیکٹڈ آ رہے ہیں لیکن ابھی تک ہمیں میڈیکل کلی نہیں بلایا ہمارے ساتھ والے چلے گئے ہیں ان کی ٹریننگ مکمل ہونے والی ہے لیکن ابھی تک ہمیں نہیں بلایا تو اس کی وجہ کیا ہے تو اس کے بارے میں آپ کو سارے ریٹیل بتاؤں گا اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو آن کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ اندہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ کرو اس کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے اور آپ اس سے مستفید ہو سکے تو ٹائمز آئے کے اگر ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں جو 22 بیوالے سیلیکٹ ہیں ان کا کیا ہے ان کو بھی تک کیوں نہیں میڈیکل پر بلایا اور ان کے مطلب چب تک میڈیکل پر بلائیں گے تو کیا ان کو بلائیں گے بھی نہیں بلائیں گے جی ہاں جو 22 بیوالے لڑکے سیلیکٹ ہیں وہ اس بات کی تو ٹینچن لے ہی نہ کہ ان کو میڈیکل پر نہیں بلائیں گے میڈیکل کے لئے نہیں بلائیں گے یہ تو غلط بات ہے ان کو میڈیکل کے لئے جو سیلیکٹ ہیں ان کو ضرور بلائیں گے آج بلائیں کل بلائیں دو مچ بعد بلائیں آپ کی اصل میں حساب ہوتا ہے کور کا حساب سے آپ کو میڈیکل کے لئے بلاتے ہیں جو پہلے لڑکے جاکے چکے ہیں ٹریننگ پر ان کو بھی انہوں نے کور کے حساب سے ہی میڈیکل پر بلائیا تھا جس کور کے آگے ضرورت ہے جس کور نے ٹریننگ پر جانا ہوتا ہے اسی حساب سے وہ میڈیکل کرتے ہیں اسی حساب سے وہ آگے میڈیکل کر کے آگے سارا پرسیجر اسی کور کا کمپلیٹ کرتے ہیں تو جو ابھی کور مجھے رہتے ہیں میڈیکل جن کا ابھی تک نہیں ہوا وہ ٹینشن نہ لیں ان کو انشاءاللہ وہ لازمی بنا لیں گے کیونکہ ابھی انفینٹری رہتی ہے انفینٹری کے بہت ساری ریجمیٹس ہیں وہ بھی رہتی ہیں تو انفینٹری تقریباً رہتے ہیں تو وہ یہی سوچ لیں یہی سمجھ لیں کہ جو رہتے ہیں ابھی تک جن کو میڈیکل کے لیے نہیں بلایا کہ ہماری کور لگی ہے انفینٹری اس لیے بھی ہمیں نہیں بلایا تو ابھی ہمیں بلا لیں گے جب ان کے میڈیکل سٹارٹ ہوں گے یہ نام دسویں منتویں انہوں نے ٹیننگ پر جانا ہے جو بائیس بی والے ہیں انفینٹری والے تو اب میں بات کرتا ہوں کہ جی ایچ کیو والے میری لسٹیں کب تک لگائیں گے انشاءاللہ امید تو بہت ہے کہ جون کے پہلے یا دوسرے ہفتے میں میری لسٹیں لگ جائیں گی سب سینٹرز کی اگر نہیں بھی لگتی تو جو کہ ان کا افیشل ایڈویٹائزمنٹ تھا آرپاک آمی کی سپائی کا اس میں لکھا تھا کہ جون کے آخر میں جون کے بعد تو نہیں تو بھی ابھی امید تو بہت ہے اور میرے سورسز یہی پتہ چلا ہے کہ امید ہے کہ پہلے دوسرے ہفتے میں لگ جائیں گی نہیں بھی لگتی تو پھر ایسا ہوگا کہ آپ کی میری لسٹ تقریبا جون کے انڈ میں ہی لگیں گی پھر وہ آپ نے ٹینشن نہیں لینی لیکن جو سیلیکٹ ہوں گے ان کو تو پھر اللہ خیار کرے وہ میڈیکل کے لئے بلا لیں گے باقی سارا ان کا پرسیجر ہو جائے گا کلیئر ہو جائے گا تو اس کے بعد ان کا سارا ہو جائے گا تو جو جانرانجین اپلائی کیا ہوگا ہے ہو ٹینشن نا لیں اتنا زیادہ ہاگ پر نہ ہوگی میری لسٹ نہیں لگ رہی اب ہم کیا کریں میری لسٹیں کب لگیں گی یار کیا یہ مسیبت ہے کیونکہ کچھ لڑکہ نا ہائپر ہو جاتے ہیں آپ سوچتے ہیں کہ یار کیا مسیبت ابھی تک میری لسٹ ابھی نہیں لگ رہی ہم کیا کریں آپ ریلیکس ہو جائیں اور انشاءاللہ آپ کے میڈ لسٹیں بہت جلد لگ جائیں گی آپ جو جو سیلیکٹ ہیں ان کو وہ میڈیکل کے لیے بلائیں گے سارے پروسیجر کے لیے بھی بلالیں گے تو آپ ریلیکس ہو جائیں ایزی رہیں تو امیر تو بہت ہے کہ پہلے دوسری ہفتے میں میڈ لسٹیں لگ جائیں گی تو آپ ریلیکس رہیں تو انشاءاللہ میڈ لسٹیں جیسے لگیں گے میں اس چینل پر وہ میڈ لسٹیں بھی اپلوڈ کر دوں گا اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی تو لائک ضرور کر دیں اگر کوئی کوئیسٹن ہے تو وہ کمینٹ کر کے پوسٹ سکتے ہیں شکریہ